بچپن میں ایسا کیا ہوا جس سے آپ نے لکھنا شروع کیا اور کیا انٹو انٹس تھی جس سے آپ کو لگا کہ آپ لکھ سکتے ہیں اور لکھنا آپ کو پسند لیکن ایسا ہے کہ یہ پرشن پرائی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو پرنڈنا کہاں سے آپ کے پریبار میں اور کوئی لکھنے والا ہے کیا آپ نے کیوں لکھا ان سب کے ایک ہی اتر ہے کہ جس کو جو میں نے سوہ بھاؤ کی بات کی جو لکھنا چاہتا ہے جیسے ایک ادارن بنوٹ شاہ کی جو اکتی تھی کہ گائے اگر دودھ دیتی ہے اسے بجو اکتے دیتی ہے جس کو کوئی بہت نہیں لکھنا ہے اس لئے لکھاک لکھتا ہے اس کے من میں ہے اس کی اچھا ہے سوہ بھاؤک ہے جیسے بچہ کھلتا ہے بیسے لکھتا ہے لکھاک اس کے لئے پریڑنا یا پریبار میں کسی کا اور ہونا لکھنا یا کوئی ایک گھٹنا ایسی گھٹنا گھٹے جو اس کو لکھنے کو بات کریں ایسی بلکل 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 ضروری نہیں آپ اپنے من سے لکھتے ہیں آپ کے بھی تر سے اٹھتا ہے آپ لکھتے ہیں بیٹھپن جو ہے نا ایک بڑا ایسا شکت ہے کہ آپ دوسری میں ہیں کہ آپ چوتھی میں ہیں کہ آپ چھٹھی میں ہیں کہ آپ آٹھ میں ہیں تو سب بدلتا چلا جاتا ہے پہلے بہت چھوٹی پتھرکائیں پڑھتے ہیں پھر بڑی پڑھتے ہیں پھر تھوڑی سے اور پھر اسی طرح سے جب بڑیوں کے پستکیں پڑھتے ہیں پہلے جاسوسی پڑھتے ہیں ایاری کی کچھ تکیں پڑھتے ہیں یا کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کرم اشاہ آپ جب پریپک ہوتے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ چیز پڑھنی ہے پڑھتے آپ وہیں ہیں جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے ملنے کا مطلب کیول من اور رنجن بھی ہو سکتا ہے اور تریپتی کے لیے آپ کو کچھ اور بھی چاہیے تو اگر میں سوچوں کہ بھئی جو پاٹھے کرپ کے باہر میں نے پڑھا تو ہندی میں پریمچند کو پہلے پڑھا اور سنیوک سے مطلب پریمچند کے پہلے کے جو اپنی آسکار ہندی میں ہوئے ہیں ان کے وشے میں ہم نے ایم اے میں آکے پڑھا لیکن ان کے پستکیں ہیں چندرکانتہ چندرکانتہ سنتی وغیرہ بہت لوگوں نے بہت پڑھا میں نے بھی ایک اٹھان دوس کا پڑھا لیکن پریمچند سے پڑھنا شروع کیا پریمچند ہوئے ایشپال ہوئے ناغارچند ہوئے امرتلال ناغر ہوئے اور دیرے دیرے ہزاری پرسید ویدی تک آیا نرمال بھرما اگیے سب کو پڑھا میرے پڑھنے کی آدھائی تھی کہ کبھیتہ بھی پڑھتا تھا آٹک بھی اپنیاست بھی کہانیاں بھی بھی ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ لکھنا ہے تو میں یہ ہی پڑھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھیں گے لکھ رہے ہیں تو بھیں گے ہی پڑھتے ہیں میں نے ساری کہتا ہوں سر آپ نے شری رام کے بارے میں لکھایا شریوشن کے بارے میں لکھایا تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کب کیا آپ ہندو دھرم سے ریلیٹڈ چیزیں لکھنا چاہتا ہے یہ میں نے کبھی ڈیسائیڈ نہیں کیا میں نے یہاں بھی کہا کبھی پاتر چون لیتا ہے لیکھر کو لیکھر پاتر کو نہیں چونتا کچھ گھٹنا ہی ایسی ہوتے دیکھو میری یہ خوپڑی جو بھگوان نے بنائی نو ایسی ہی ہے کچھ کہ جب سمچار پتر پڑھو اس میں سمچار پڑھو تو مجھے پورانوں کی کہانیاں یاد آتی ہیں کہ کہ ایسا ہوتا تھا اور پوران پڑھو تو آج سمچار اس میں ہم کو دکھائی پڑھتے ہیں کہ آج بھی تو وہ ہی ہو رہا ہے کہاں فرق ہے اس لئے ایسا کوئی سنکلپ میرا نہیں ہے کہ ہندو دھرم کے سمجھ بھرتیتہ ضرور ہے اور اس درشتی سے میں سوچوں تو یہ ہے کہ بھئی انیس س اکتر میں جب بنگلہ دیش کا یدھ ہوگا تو اس میں اس سمیں یہ سمچار آئے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ سے کچھ اس طرح کی سوچیاں بلکیاں کہ بنگلہ دیش کے جو بدھیجیوی ہیں ان کو مر دیا جائے تھا کہ وہاں کے لوگوں کو بہت دیکھ نیترت وہ نہیں ملے پہلی بار میری سمجھ میں آیا کہ راکشت رشی کو کیوں کھاتا تھا رشی کون ہے بدھیجیوی جو بدھک نیترتو دیتا ہے جو وانر بھالوی دن کو آپ کہتے ہیں جو رام کتھا میں آئے ہیں سب و سب منوشے ہیں کوئی راکشت دانت والا سنگھ بھالا نہیں ہے کوئی وانر ویسے انمان جی کی پوچھتوں بناتے ہیں لیکن جو تارہ ہے والی پتنی یا جو روما ہے وہ بندریہ نہیں وہ تو اچھے خاصی سندر ستیاں ہیں ساڑھی بانتے ہیں تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی بھی کچھ اور نہیں تھا کن کارنوں سے کون وانر کہلایا کون گروڑ کہلایا کون ریچ کہلایا وہ الگ بات ہے ایک طرح سے ریسرچ ہونے چاہیے میرے لئے وہ سب منوشے ہیں تو وہ سب دنڈک ون میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جن کو راکشسوں کے پاس آکاش میں آنے جانے کے سادن ہیں سمدر میں ہیں کبچ رکشت رت ہیں اپنا سونے کی لنکہ ہے شکٹی شالی سے نائے ہیں ان لوگوں پاس کچھ نہیں گدھا تک نہیں اگر والی چلتا شستر کیا ہے گدھا ہے اور کچھ نہیں تو اس ترشتی سے ہی یہ لوگ سب پچھڑے ہوئی جاتیوں کے پرتی میں تھے جن کو راکشس چاہتے تھے ان سب کی رکشہ کے لئے رام تو یدھ تو وہ ان کا تھا جس کا نیتر تو رام کر رہے تھی کہیں کہ رام سیتہ کا بھی افیارت میں تو جب مجھے لگا کہ بھئی رشی کیا ہے اور اس کو کیوں کھایا جا رہا ہے میری سمجھ میں آیا تو رام کا تھا بجپن سے ہم سنتے پڑھتے تو آتے ہی ہیں اسی طرح سے اور بھی کچھ دو اکھٹنا ہی ہیں جن سے میرا دھیانی صرف زیادہ گیا اور میرے بھیدر منتھن شروع ہو رہا ہے اب منتھن جب ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو نکلنا ہی ہوتا ہے میں نے چاہے اس کو آرمب میں بہت روکا کیونکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس سے حساب سے مجھے یہ تھا کہ اتنے بڑے لکھکوں کی ہر بھائشہ میں لکھی گئے تھا اتنی بڑی چیزیں ہیں اور میں نوکری بھی کروں گھر بھی دیکھوں لکھوں گی میرے لئے سنبھاؤ ہوگا نہیں ہوگا تو بہت سوچویچار کے بعد اس کو لکھنے کی بات تائی تھی اور وہ لکھا گیا صرف صرف سمجھ کے ساتھ جو بکس کا کلچر جو ہارٹ کوپیز آتی تھی وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور صوف کوپیز کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ کیا لگتا ہے اس کے ساتھ ہندی لٹریچر کا کیا فیوٹر ہے پہلے سمجھتا ہے جب شب لپی ہی نہیں تھی بھائی نہیں جا تھا پھر لپی بنی پھر بھوج پتر پر تال پتر پر کاغل پر سب بدلتا گیا تو آج اگر ہارٹ سے صوفٹ کی طرف جا رہے ہیں تو کیا فرق پڑ جائے گا شبد تو شبد ہے وہ تو رہے گا اور ساہتی تو ساہتی وہ رہے گا ہندی ساہتی کا بھی وہی بھاوشہ ہے جو باقی ساہتیوں کا اس میں کہیں ایک کٹھنائی ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اگلی پڑی کے بچے پڑے نکھے گھروں کے بچے جن کو مانتے ہیں وہ سب انگریزی کے باتے چپڑتا ہے اس لئے ہندی کے لئے ایک سنکٹ پڑا ہوگا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ یہ کہ آکھے تو کبھی اس دیش کے لوگوں کو بھی اکل آئے گی کہ ہم کو اپنی بھاوشہ میں کام کرنا چاہیے تو کتنی دیر تک یہ چلے گا انتظر لوٹ کے آئیں گے اور پھر ہندی میں یا بھارتی بھاوشہوں میں کیونکہ یہ سنکٹ کے پھل ہندی کا نہیں ہے ساری بھارتی بھاوشہوں میں جو ان سے بات کروں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اچھے کھاسے ہندی کے لئے پریمچند کے بیٹوں نے انگریزی میں میں کیا اس لئے یہ تو سمیہ کے ساتھ جو پریورتن آتے ہیں آتے ہیں لیکن ساہیتے ختم نہیں ہوتا اگر آج بھی ہم عالمی کو پڑھتے ہیں آج بھی ہم ویاس کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں سال تک کی اسی چلتا ہے ڈرنے کی باری ساہیتے کا ہماری نیجی زندگی میں اور ہماری سوسائیٹی میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا رول ہے اس کا کیا مہت ہونا چاہیے ساہیت کئی طرح سے مطلب کچھ لوگ ان کے لئے اکیول منو رنجن ہیں کچھ لوگوں کے لئے سنسکار دینے کی چیز ہیں کچھ لوگوں کے لئے وہ گیان پرابت اور منوش گیان کو سمجھنے کی چیز ہیں سب کے اپنے اپنے دیکھو دنیا میں ہر آدمی پستک پڑھنے کے لئے پیدا نہیں دوائے بھگوان نے سب کوئی جیسے نہیں بنایا الگ الگ روچی کے الگ الگ صوبہوں کے الگ الگ طرح کے لوگ ہیں اب جو پڑھتے بھی ہیں جو پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں کوئی قویتہ پڑھتا ہے کوئی اپنیاز پڑھتا ہے کوئی ناٹک پڑھتا ہے کچھ بھی الگ الگ طرح کے لوگ ہیں تو اس میں کوئی کیول بات اتنی سے کہ ان کو ترپتی کس چیز سے ہوتی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں اگر کوئی پستک مجھے کچھ نہیں دے گی تو میں نہیں پڑھتا تو سب کچھ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں آپ نے سوامی بیتنان کہہ رہے ہیں بات کریا آج تو آپ کی نیجی زندگی میں سوامی بیتنان کا کیا پرباب رہا ہے نیجی زندگی مطلب تو میں یہ کہوں کہ میرے مند میں سنیاز لینے کی بات آئی اور اور یہ سب کچھ تو میں جو لکھا یا پڑھا یہ تب تک دیوا بھی ہو چکا تھا بچے بھی ہو چکے تھے تو کوئی سنیاز والی بات ایسی نہیں ہے ایشور کو جاننے کی جو لالسہ ہے وہ اغشے بڑھی اور اس کے لیے اس نے مجھے زیادہ آستک بنایا اور ادھیاتوں کی جاگروک کیا میں نے بہت ساری پستکیں جو اپنے شہ دیتے آنی ہیں وہ اس کے بعد ہی پڑھا یہ ہوتا تھا کہ جب جب ایکنند کی جیمنی میں پڑھ رہا ہوں تو اس میں یہ ہوا کہ اگر ان کے گروہ نے ان کو اشتا وکر نام کی پستگری ادوائد کے لیے تو میں اشتا وکر کی وہ گیتہ جو انہوں نے لیکھی ہے وہ دون لیا اور اس کو پڑھ ڈالا اور بھی ویکنند جا پڑھتے ہیں سارا کچھ تو وہ اتنا گہن اور بوڑھ ہے وہ مجھے لگا کہ میں بھی ویکنند نہیں اس لیے جو گرانت جس جن سے جیسے انہوں نے سانسکرت سیکھی اور گرانت پڑھے وہ میں نہیں کر سکتا ہوں تو جو میں کر سکتا ہوں اس حساب سے مجھے کہنا چاہئے ان سے پیار ہیں دھرم اور آدھیاتم کا ایک انسان کے جیون میں کتنا مہت ہونا چاہئے بہت سے آپ نے پڑھی مہت کو تو بہت زیادہ ہونا چاہئے لیکن ہے کہ نہیں ہے سوال تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کے بھیتر وہ ورتی نہیں ہے تو آپ اس طرف نہیں بڑھیں گے راوان نے اتنا بڑا کہتے ہیں کہ پڑھٹ تھا اور اس نے سب بھی پڑھاتا لیکن تھا تو راکشاس تو ویسے ہی اس میں کتنا ہونا چاہئے اس کا کوئی اتر نہیں ہے ست بولنا سب کو بولنا چاہئے ہر ایک دنیا میں ایک آدمی بھی نہیں ملے گا جو کہہ گا کہ نہیں بولا چاہئے لیکن بولتا ہے سوال تو یہ ہے کہ بولتا ہے کیا نہیں بولتا ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کہ یہ ضرورت تھی اس لئے مجبوری میں یہ کرنا پڑا ایسا ہوا سنکلپ ان کا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کوئی مجبوری نہیں جو سچ ہے وہ سچ ہے بولنا ہے بولیں دوسرے کے پیسے کے پرتی لوگ نہیں ہیں چاہئے وہ دس بیس روپے ہوں چاہئے دس بیس کروڑ ہوں پر پرایا دھن جو ہے وہ پرایا دھن ہے آپ اس کے پرتی لالچ نہ کریں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو کہ ہمارے جیوے ہم بھی جو کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ لگتا ہے کہ سمجھ کے ساتھ ہم ان چیزوں سے دور جاتے جا رہے ہیں تس بیس سال پہلے یہ تو بیتیگت ہے بلکل معاملہ سارا بھارت ایک طرف نہیں جا رہا اور نہ سارا بھارت کے لوگ ایک جیسے ہیں ایک روچی ہے یا ایک ہی وچار دھارا ہے ایسا تو نہیں ہے تو ہم جا رہے ہیں کا مطلب کیا آپ اپنے جیون پہ دیکھیں تو جتنے لوگ جھوٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ لوگ سچ کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں کس نے اتنے سنت ہیں ہمارے یہاں پر ان کی بھاشن سننے کے لئے آپ دیکھئے کہ ہزاروں قسم کے ہم لوگ جاتے ہیں کچھ تو پرابت کرتے ہوگے تو جو پرابت کرتے ہیں وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بینہ کٹھنائی کی ستھ بولیں ہم کیونکہ ایسا ہوں آپ سچ بولیں گے تو جس کی ویرودھ جائے گا وہ ستھ وہ آپ کا شترو بنے گا بنے گا تو اگر آپ یہ دیکھ کرتے ہیں کہ میں تو بولوں گا جو ستھے ہیں وہ بولا جانا چاہیے تم شترو بنتے ہو بن جاؤ تو ٹھیک آپ ستھے بول پائیں گے اس کے لئے جو مولے دینا پڑے گا مولے تو دینا ہوتا ہے ہر اچھے کام کے لئے آپ کو مولے چکانا پڑے جو چکانے کو تیار ہے وہ کرے گا جو نہیں ہے جو نہیں پڑے